ویویشنا میں آج کیا تھی وجہ جواحلال نحرو اور محمد علی جنہ کے بیچ دوری ابھی بادم شوئی کار کریے ریحہ پدل مشہور پتکار نیسیت ہجاری اپنی کتاب مڈ نائٹس فیوریز دہ ڈیڈلی لیگیسی آف انڈیا پارٹیشن میں لکھتے ہیں ستر چھو رہے جنہ جتنے دبلے پتلے اور کمزور تھے نحرو اتنے ہی پھرتی لے تھے پوری عمر روز دو پیکٹ سگریٹ پینے والے جنہ اکثر ہاپنے لگتے تھے جنہ کی چھے فٹ کی کائی کا وزن تھا ماتر 63 کلو ایک زمانے میں ان کے بالوں کی طلنا مشہور ابنیتا سرگیرال ڈو موریے سے کی جاتی تھی لیکن چالیس کے دشک کے مد تک ان کے سر کا ایک ایک بال سفید برراک ہو چکا تھا نحرو کے بال سمی سے پہلے جھڑنے شروع ہو گئے تھے اور اسے چھپانے کے لیے وہ گاندی ٹوپی پہننے لگے تھے جنہ کی وقتت میں ذرا بھی گرم جوشی نہیں تھی تب ہی تو ایک زمانے میں ان کی نزدی کی دوست رہی سروجنی نائیڈو نے ان کے بارے میں کہا تھا جنہ اتنے تھنڈے تھے کہ ان سے ملتے سمیہ آپ کو کبھی کبھی فرق کے کوٹ کی ضرورت محسوس ہوتی تھی آنکھوں میں ایک آنکھ کا چشمہ منکل لگائے جنہ کو لمبی منترنا میں جتنا مزا آتا تھا نحرو کو اس سے اتنی ہی چر تھی جنہاں اکثر اپنے پرتیدوندیوں کی کمیوں کو بھاپ کر ان کو ریایتیں دینے کے لیے مجبور کر دیتے تھے کسی بھی طرح کی سلے یا سمجھوتے کو وہ تب تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے جب تک انہیں پہلے سے زیادہ پیشکش نہ کی جائے ایک بار انہوں نے نحرو کے بارے میں بات کرتے ہوئے پریٹیش لیکھک بیورلی نکول سے کہا تھا اس جیون میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم دونوں کو جوڑ سکے ہمارے نام ہمارے کپڑے ہمارا کھانا سب ایک دوسرے سے بھن ہیں ہمارا آرثیق جیون ہمارے شیکشیک وچار محلاؤں اور پشووں کے پرتی ہماری سوچ سب میں ہم ایک دوسرے کو چنوٹی دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں جب سے مسلم لی کے نیتا محمد علی جنہ نے ایک مسلم دیش کی سمبھاونہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا جوہلال نحرو ان کے سیدھانتک دشمن بن گئے نحرو نے اس وچار کا ہمیشہ ویروت کیا کہ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے سے الگ ہیں ان کے لیے ہندووں، مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں کا آپس میں ملنا جلنا ہی بھارت کی اصلی پہچان تھی ان کی نظر میں بھارت امریکہ کی طرح تھا جس میں ہر الگ سنسکرتی کو اپنے آپ میں آتنساہت کرنے کی حسب کی گھمتہ تھی نحرو اصولاً اس سوچ کے خلاف تھے کہ کوئی آدھنک دیش دھرم پر بھی آدھارت ہو سکتا تھا وہ اس سوچ کو مدھی یگین مانتے تھے حالانکہ نحرو اور جنہ ایک دوسرے کو پچھلے تیس سالوں سے جانتے تھے لیکن چالیس کا دشک آتے آتے دونوں کے بیش دوریاں نہ صرف بڑھیں بلکہ نجی بھی ہوتی چلی گئے بھارت چھوڑو آندولن میں جیل میں بند رہنے کے دوران نحرو نے اپنی جیل ڈائری میں لکھا مسلم لیگ کے یہ نیتا ایک سب بھی دماغ کے ابھاؤ کا ایک جیتا جاکتا ادھارن ہے جنہ نے نحرو کے ان وچاروں کا جواب اتنی ہی کڑی بھاشا میں لیا ایک بھاشن میں انہوں نے کہا اس یوبا نیتا کی بھارت کی آتھیات میں کے ایک تھا اور سب ہی سمودائیوں کے بیچ بھائیچارے کی سوچ میں بنیادی گر بڑی نحروز پیٹر پین کی طرح ہیں جو نہ تو کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں اور نہ ہی کسی پرانی چیز کا پر اتیار کرتے ہیں انیس سو تیالیس میں آزادی سے چار سال پہلے ہی نحرو کا جنہ سے اس قدر موہ بھنگ ہو چکا تھا کہ وہ انہیں ان کا پاکستان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے انہوں نے اپنی جیل ڈائری میں لکھا جنہ کو اپنے چھوٹے سے دیش کو چلانے دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بھارت کے وکاس میں روڑے کم اٹھائیں نحرو نے تب تک پاکستان کی مانگ کو سارجنک روپ سے سویکار نہیں کیا تھا لیکن ان کی دلی اچھا تھی کہ ان کے پرچدوندی ان کے سامنے سے ہٹ جائے آزادی سے پہلے ہوئی لندن وارتہ میں جنہ نے نحرو کا اپمان کرنے کا کوئی موقع نہیں چکا لیکن ان کے ساتھ گئے سکھ نیتا بلدیو سنگھ کو انہوں نے اپنی طرف کرنے کی پوری کوشش کی بعد میں ایس کوپال نے جوہلال نحرو کی جیونی میں لکھا سالوں بعد بلدیو سنگھ نے گیاد کیا کہ جنہ نے ان کے سامنے میس پر پڑی ماچس کی دبیا دکھاتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ اگر مجھے اس کے برابر بھی پاکستان ملتا ہے تو میں اسے سویکار کرلوں گا اگر آپ سکھوں کو مسلم لیگ کے ساتھ آنے کے لیے منا لیں تو ہمارے پاس ایک بہترین پاکستان ہوگا جس کے دروازے دلی پر کھلیں گے بھارت میں برٹن کے وائسرائے لارڈ ووول کو میت تھی کہ گڑبندن سرکار میں نحرو اور جنہ کچھ مہینے تک ایک ساتھ کام کر لیں تو ان کے بیچ ایک طرح کی سمجھ بوجھ پیدا ہو سکتی ہے اسی کو دھیان میں رکھ کر ووول نے انترم سرکار میں نحرو کے نیترط میں چھے کا انگریسیوں پانچ مسلم لیگ کے سدسیوں اور تین چھوٹے علپ سنکھیک سموہوں کے نمائندوں کو منونیت کیا تھا دوسرے شبدوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ برٹش راز سے بھارت کی آزادی اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ نحرو اور جنہ کس حد تک اپنے مدفیدوں کو پاٹ لیتے ہیں اسی بھاونہ کے تحت نحرو نے جنہ کو ایک پتر لکھ کر ان سے پندرہ اگست 1946 کو بمبئی میں ملنے کی اچھا پرکٹ کی تھی وول نے نحرو کو پہلے ہی چیتاونی دے دی تھی کہ وہ جنہ سے کسی سکاراتمک جواب کی امید نہ کرے یہی ہوا بھی جنہ نے نحرو کو جواب دیا مجھے پتہ نہیں کہ آپ اور وائس ورائے کے بیچ کیا بات چیت ہوئی اگر آپ یہ امید پالے ہوئے ہیں کہ میں کانگریس کی نتت والی سرکار میں کام کروں گا تو اس سوال کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے یہ کلاسک جنہ تھے اکھڑ، تیکھے اور ہٹیلے یہ جواب نحرو سے زیادہ ان کے اپنے انویائیوں کے لیے تھا جب نحرو نے جنہ کو صفائی دی اور پندرہ اگس کو بمبائی پہنچ گئے تو جنہ نے انہیں ایک اور پتہ لکھا آپ نے کچھ صفائی دی ہے جس سے میں پوری طرح سے سہمت نہیں ہوں آپ نے مجھ سے ملنے کی اچھا پرکٹ کی ہے مجھے خوشی ہوگی اگر آپ چھے بجے مجھ سے ملنے آ جائے نحرو شام پانچ بچ کر پچاس منٹ پر جنہ سے ملنے ان کے گھر پہنچ گئے وقالت میں کافی نام کمانے کے بعد جنہ نے ملابار ہل پر سنگ منبر کا سفید رنگ کا آلی شان گھر بنوایا تھا سترہ سال پہلے اپنی پتنی کے مرنے کے بعد سے ہی جنہ اس گھر میں اپنی بہن فاطمہ اور نوکروں کے ساتھ رہ رہے تھے اس دن دونوں نے داؤں کے بیچ اسی منٹ کی بات چیت ہوئی بعد میں لارڈ باول نے اپنی آرپ کتھا میں لکھا جنہ کی سٹیڈی میں ہوئی اس بات چیت میں جنہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے دراصل ان میں سے کسی کی بھی میل ملاب کرنے کی اچھا نہیں تھی جنہ کو اپنے سے جونئر اور ہیوہ نحرو کے ماتحت کام کرنے کا وچار کتائی منظور نہیں تھا اور نہیں وہ چاہتے تھے کہ کانگریس اپنے کوٹے سے کسی مسلم کو منطری کے روپ میں نامانکت کرے ادھر نحرو بھی نہیں چاہتے تھے کہ سرکار میں لیگ کے پرکندی ان کے نیتر پر سوال اٹھائیں یا انگریزوں سے پون آزادی کی ان کی مہم کو ذرا بھی دھیما کریں جب مانگ بیٹر نے بھارت میں وائس رائے کا کاربار سمحالا تو وہ نحرو کو پہلے سے جانتے تھے کیونکہ وہ ان سے سنگاپور میں مل چکے تھے بھارتی پرستیتیوں کا اندازہ لینے کے لیے مانگ بیٹر نے نحرو کو اپنے سروت کی طرح استعمال کیا انہوں نے ان سے جاننا چاہا کہ ان کا جنہ کے بارے میں کیا عقلت ہے کیمبل جونسن اپنی کتاب مانگ بیٹر میں لکھتے ہیں نحرو نے کہا جنہ کے بارے میں سب سے دھیان دینے یوگ کے بات یہ ہے کہ ایک ویکتی کے روپ میں انہیں کافی دیر سے ساٹھ کی عمر پار کر جانے کے بعد کامیابی ملی ہے اس سے پہلے بھارتی راجنیتی میں ان کی خاص حیثیت نہیں تھی وہ زیادہ اچھے تو نہیں پر کامیاب وکیل ضرور تھے ان کی کامیابی کا رہش سے ان کی اس کشمتہ میں نہیں تھے کہ وہ لگاتا نکاراتمک رویہ اپنائے رہ سکتے ہیں اکتیس مارچ سے چار اپریل انیس سو سیتالیس کے بیچ گاندھی نے ماؤنٹ بیٹن سے پانچ بار بات چین کی ماؤنٹ بیٹن لکھتے ہیں گاندھی نے میرے سامنے پرستاؤ رکھا کہ مسٹر جنہ کو سرکار گٹھت کرنے کا پہلا موقع دیا جانا چاہیے اگر یہ پرستاؤ سویکار کر لیں تو کانگریس ایمانداری سے کھل کر ان سے سہیوک کی گارنٹی دے بشرت جنہ کی منتری پریشت بھارتی جنتہ کے ہت میں کام کرے میں یہ پرستاؤ دیکھ کر چونک گیا میں نے ان سے ہی پوچھا اس پیشکش پر جنہ کیا کہیں گے گاندھی کا جواب تھا اگر آپ انہیں بتائیں گے کہ یہ فارمولا میں نے تیار کیا ہے تو ان کا جواب ہوگا اس دھورت گاندھی نے بہرحال گاندھی کی یہ پیشکش جنہ کو کبھی بتائی ہی نہیں گئی اسٹینلی والپرڈ جنہ کی جیونی جنہ آف پاکستان میں لکھتے ہیں ماؤنٹ بیٹن نے اس مسئلے پر پہلے نہرو سے بات کی ان کی پرتکریہ پوری طرح سے نکاراتمک تھی نہرو کو یہ جان کر بڑی ٹھیس لگی کہ ان کے مہاتمہ ان کی جگہ قائد آزم کو پردھان منتری بنانے کے لیے تیار ہے گاندھی جنہ کو اچھی طرح سمجھتے تھے وہ جانتے تھے کہ اس طرح کا پرستاؤ جنہ کے اہم کو کتنا میٹھا اس پرش دے سکتا ہے لیکن نہرو نے ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ یہ سجاؤ ایک دم اویہ بھارک ہے سات اگست انیس سو سیتالیس کی صبح جنہ اپنی بہن کے ساتھ وائس روئے کے ڈکوٹا ویمان میں بیٹھ کر دلی سے کراچی پہنچے ہوائی اڈے سے اس سرکاری آواز کی طرف جاتے ہوئے ہزاروں لوگوں نے جنہ کے سواگت میں نعرے لگائے اپنے بنگلے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جنہ نے اپنے اے ڈی سی لیفٹینن ایس ایم احسان کی اور مخاطب ہو کر کہا تمہیں پتا نہیں ہوگا کہ میں نے زندگی میں پاکستان بنتے دیکھنے کی امید نہیں کی تھی اس کے بعد نہرو اور جنہ کی صرف ایک بار ملاقات ہوئی بھارت کی آزادی کے دو ہفتوں کے بھی تر لاہور میں بڑھ رہے شرنارتیوں کی سمسیاؤں کو سلجھانے جنہ خود لاہور پہنچے انتیس اگس کو گورنمنٹ ہاؤز میں ان کی اور نہرو کی دوتھرے پاکستانی اور بھارتی نیتاؤں کے ساتھ ملاقات ہوئی یہ آخری موقع تھا جب دونوں پرٹیڈونڈی ایک ہی چھت کے نیچے ساتھ ساتھ بیٹھیں اس ملاقات کے ایک سال اور تیرہ دنوں بعد جنہ کا دہا افثان ہو گیا نہرو اگلے سترہ سالوں تک بھارت کے پرٹھان منتری رہے رہن پاتل بی 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 بی